بسم اللہ الرحمن الرحیم مرائے کرنے کے بعد ہم نے اس کو کٹ لیا ہے اس کے علاوہ ٹماتر لیا ہے ہم نے تین بڑے سائز کے اور ان کو بھی چوب کر لیا ہے اور ہری مرچے چوب کر لیا ہے اور یہ ہمارے پاس لہسن اور ادرک کا پیسٹ ہے اس کو ہم نے فریش ڈوائنٹ کر لیا ہے اب سب سے بھیلے کڑاہی میں ہم آئل ایٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم بھنڈی آئٹ کریں گے اور اس کو فرائی کر لیں گے بہت زیادہ آور ککیا آور فرائی نہیں کریں گے بھنڈی کو الموسٹ چار سے پانچ منٹ میں یہ فرائی ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے اب ہم اسی اوائل میں پیاز آئٹ کر دیں گے تین سے چار میڈیم سائز کے پیاز ہیں یہ اور ان کو چوب کر لیا ہم نے ان کو گولڈن براؤن کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں لہسن اور ادرک کا پیسٹ آئٹ کر دیں گے لہسن اور ادرک کا پیسٹ آئٹ کرنے کے بعد اس کی بھنائی کریں گے لہسن اور ادرک کی بھنائی کرنے کے بعد ہم نے اس میں ٹماٹر آئٹ کر دیا ہے اور ہری ملچے آئٹ کر دی ہیں اس کے علاوہ گرین انین آئٹ کیے ہیں اب ہم اس میں سپائسز آئٹ کریں گے جس میں ہلدی آئٹ کی ہے نمک آئٹ کیا ہے اس کے علاوہ کٹا ہوا سابدنیا آئٹ کیا ہے اور گرم مسالہ پاورڈر آئٹ کیا ہے کٹی ہوئی لال مرچیں آئٹ کی ہیں ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دو سے تین منٹ تک ہم اس کی بھنائی کریں گے اس کے بعد ہم اس میں دہی آئٹ کر دیں گے ایک چمچہ دہی آئٹ کیا ہے اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں چکن آئٹ کریں گے چکن کو ہم نے پہلے بوائل کر لیا ہے چکن میں ہم نے ہلکا سا نمک آئٹ کیا اور اس کو بوائل کر لیا بوائل کرنے کے بعد ہم نے چکن کو سیپریٹ کر لیا اور سٹوک کو ہم نے سیپریٹ کر دیا بھنڈی میں ہم نے صرف چکن آئٹ کیا ہے اس کے بعد ہم نے بھنڈی آئٹ کر دیا جس کو ہم نے پہلے پھرائی کیا تھا اب اس کی ایک دو منٹ تک بھنائی کریں گے بھنائی کرنے کے بعد ہم اس کو لو فلیم پر کور کر دیں گے اور اس کو دھم پر لگا دیں گے بہت ہی مزیدار بھنڈی چکن جڈ پر تیار ہو چکی ہے آپ اس رسپی کو فالو کریں اور گرمے بنائیں انجوائے کریں بھنڈی کے ہماری صحت کے لیے بہت سے فائدے ہیں جس میں ہمیں وائٹمن کے سی اور ای ملتا ہے اس کے علاوہ کولیسٹرول لیول کو مینج کرتی ہے ہارٹ ہیلک کے لیے بہت اچھی ہے آئی سائٹ کو امپروف کرتی ہے اور آئرن بہت زیادہ ہے بھنڈی میں جن وجہوں میں خون کی کمی ہے آپ ان کو بھنڈی فرائی کر کے دیں ہلکا سانمہ کیٹ کر دیں تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ